تو آداب نوشکار گوڑیوننگ سسرکال ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں آج کی کہانی ہندوستان سے باہر کی ہے آج کی کہانی ایک سیریل کلر کی ہے اور آج کی کہانی ایک عجیب سیریل کلر کی ہے بلکہ آج کی کہانی اس عجیب سیریل کلر کے عجیب انجام کی بھی ہے اور آج کی کہانی اس عجیب انجام کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی بہت عجیب ہے تو کل ملا کر پوری کہانی ہی عجیب ہے کہانی ایک ایسے سیریل کلر کی ہے جس کی موت کو قریب ایک ساستی سال ہو گئے ہوگا اب ظاہر سی بات ایک ساستی سال پہلے کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا دکھنا کپڑے ہیر سٹائل سب ڈیفرنٹ ہوتا ہوگا تو اس کہانی سے یہ بھی پتہ چلتا کہ ایک ساستی سال پہلے وہ سیریل کلر کیسا دکھتا تھا اور اس بار کہانی کے اپیسوڈ میں آپ کو سیریل کلر کی تصویر بھی دکھائیں گے یہ دیپا کاسیم جو ہے اس کے ساتھ فوٹو بھی دکھائیں گے آپ کو تاکہ آپ دیکھ سکے اور اس فوٹو کو میں نے سیکڑوں بار دیکھا اور اس فوٹو کو دیکھنے کے ساتھ یہی سوچ رہا تھا کی ایٹین فورٹیون میں لوگ کیسے رہتے تھے کیسے دیکھتے تھے کیونکہ آپ کے دکھنے سے کپڑے سے آپ کے ہیر سٹائل آپ کی باقی چیزوں سے اس وقت کی سبھتا اس وقت کا رہنسہ ہے اس وقت کا کلچر اس کا بھی اندازہ لگا جا سکتا ہے تو دیکھنے میں مجھے کہیں سے نہیں لگا کہ جس شخص کو میں دیکھ رہا ہوں یہ اتنے سال پہلے مر چکا ہے ابھی بھی اس کا چھیرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ بالکل زندہ ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک جار میں ایک بوٹل میں شیشے کے اس کا سر رکھا ہوا ہے اور باقیدہ پیسٹ لگا کر جو مصر اور باقی جگہ ممیز آپ جانتے ہی ہیں پرانے زمانے میں مصر میں ایک پرمپرہ تھی جو جب کسی کی موت ہوتی تھی تو اس کو دفنانے یا جلانے کی بجائے ممی لگا کر جو لیپ ہے تو اس سے سیکڑوں سال تک اس کی بوڈی کو آپ پریزرب کر کے سرکشت کر کے رکھ سکتے تھے تو یہ کہانی اسے ایک ایسے سیریل کلر کی ہے جس کے سر کو پریزرب کر کے رکھا گیا ہے ایک بوٹل میں بند کر کے اور باقیدہ پھانسی اس کو دی گئی پھانسی دینے کے بعد اس کا سر کاٹا گیا سر کاٹنے کے بعد اس کو لیپ لگایا گیا تاکہ اس کی اس کا سر خراب نہ ہو اور پھر اسے ایک جار میں رکھا گیا اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ سائنٹسٹ انسان کے دماغ کو پڑھ کر یہ آئیڈیا لگا سکے کہ انسان کے دماغ میں کیا کیا چلتا ہے اور خاص طور پر ایسے خونی ایسے سیریل کلر جس کے اوپر ستر سے زیادہ لوگوں کے قتل کا الزام تھا وہ کیا سوچتا ہے قتل کرتے ہوئے اس کے دماغ میں کیا تھی کیا وہ ڈیفرنٹ اس کی جو دماغ کی نصے ہیں وہ الگ ہیں الگ کام کرتی ہیں الگ طریقے سے سوچتی ہیں تین ساری چیزوں کو جاننے کے لیے یہ سارے قدم اٹھائے گئے کہانی پرتوگال کی ہے کہانی پرتوگال کی رازدھانی لزبن کی ہے اور لزبن اور پرتوگال کا نام لیتے ہی ذہن میں ابو سالم اور مونکہ بیدی بھی آ جاتی ہیں یاد فوراں کیونکہ ابو سالم کو پرتوگال سے ہی ڈیپورٹ کیا گیا تھا اس کہانی کی ایک اور چیز ہے جو میں بھول گیا آپ کو بتانا وہ یہ ہے کہ پرتوگال میں اب موت کی سزا نہیں ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ میکسیمم ایک پنشمنٹ ہے جو سزا شاید بیس سال یا کچھ بٹ وہاں ڈیت پینلٹی نہیں ہے پر ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا جس سیریل کلر کی میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں کہتے ہیں کہ آخری کے چار پانچ یا چھے لوگوں میں سے تھا جس کو وہاں موت کی سزا ملی اس کے بعد موت کی سزا پہ ہی روک لگا دی گئی اور پھر پرتوگال میں کبھی کسی کو موت کی سزا نہیں ملی نمبر ایک نمبر ٹو اس سیریل کلر سے پہلے یہ بھی اتحاس ہے کہ پرتوگال میں یہ دوسرا سیریل کلر پیدا ہوا تھا اس زمانے میں اس سے پہلے ایک لیڈی تھی ایک مہیلا تھی جس نے قریب اٹھائیس بچوں کو زہر دے کر مار دیا تھا اور اس کہتے ہیں کہ وہ پرتوگال کی ہسٹری کی پہلی سیریل کلر تھی تو جب وہ پکڑے گئے اس کے بعد اسے بھی فانسی کی سزا دی گئی اور فانسی کی سزا دینے کے بعد باقاعدہ اس کی لاش کو پبلک کے سامنے کہتے ہیں کہ جلایا گیا تھا لوگوں میں اتنا غصہ تھا کیونکہ اس نے بچوں کو مارا تھا اتنی بڑی تعداد میں تو اس سیریل کلر کے بعد یہ دوسرا سیریل کلر پرتوگال کے اتحاس کا پیدا ہوا اور جس نے اتنی جان لی کہانی ڈیاغو ایلویس کی ہے یہ سیریل کلر کا نام ہے ڈیاغو ایلویس استمبول وہ استمبول کہہ رہا ہوں میں جب پرتوگال پہنچتا ہے اور وہاں پہ نوکری کی تلاش ادھر ادھر کرتا ہے بھٹکتا ہے اور اسے نوکری نہیں ملتی وہ لیزبن آیا تھا اس کی پیدائش اسپین کی تھی لیکن روزی روٹی کی تلاش میں یہ لیزبن اس وقت پہنچتا ہے اور وہاں پہ کامکار کی تلاش کرتا ہے لیکن اسے نوکری نہیں ملتی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتے بھٹکتے یہ پریشان ہو جاتا ہے اس دوران میں کچھ ایسے لوگ اس سے ٹکراتے ہیں جو تھوڑے غلط راستے پہ تھے تو ان کو دیکھتا ہے کہ یہ لوگ نوکری تو کرتے نہیں ہیں پر ان کی زندگی صحیح صحیح چل رہی ہے تو جب باریکی میں گیا تو پتا چلا کہ وہ لوگ چھوٹے موٹے کرائم کرتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی گزارتے ہیں وہاں سے اس کو آئیڈیا آیا کہ نوکری مل نہیں رہی ہے زندگی اچھی چل نہیں رہی ہے تو کیوں ان کی طرح آرام کی زندگی گزارتے ہیں بینہ زیادہ محنت کے وے کرائم کرتے ہیں اور بیسی رہیں گے تو اس نے شروعات لوٹ پارٹ سے کی اکثر لزبن کے ایسے علاقوں میں جاتا جہاں بیر بھار کم ہوتی اور جہاں کسی کو اکیلا یا دو لوگ اکھٹے دیکھتے یہ ان کے پٹوٹ پڑتا ان سے لوٹ پارٹ کرتا اور پھر اپنی زندگی جیتا پر شروعات اس نے لوٹ پارٹ سے کی صرف لوٹ پارٹ کرتا اور نکل لیتا لیکن پھر اسے لالا چائی کی بڑا ہاتھ مارا جائے تو کیسے پھر اس نے اس پر سوچنا شروع کیا سوچنے کے بعد اس نے پایا کہ لزبن میں ایک پل ہے اور اس پل کی ہائٹ قریب دو سو تیرہ فٹ اس کی انچائی تھی اور وہ پل ایک ذریعہ تھا لزبن سے آوٹر ایریا میں جانے کے لیے جو لزبن کے باہر کا علاقہ ہے تو اس پل کا استعمال عام طور پر وہ کسان کرتے تھے جو کھیتی باری کرتے تھے اور وہ اس پل کے ذریعے لزبن شہر میں داخل ہوتے دن بر اپنے پھل سبزیاں بیچتے شام کو اپنی کمائی کے ساتھ اسی پل کے راستے واپس گھر لوڑ جاتے ڈیاغو ایلویس نے پورا ریسرچ کیا اس نے دیکھا کہاں پہ کم جوکی میں کہاں کم خطرہ ہے اس کے بعد یہ پل اس کی نظر میں آ گیا اس نے دیکھا کہ اکثر شام کو کسان لوگ جو ہیں وہ کسان اس پل سے گزرتے اور صبح اسی پل سے آتے ہیں پھر اس نے جب باریکی سے ریکی کی تو لگا کہ جیسے جیسے شام زیادہ ڈھلتی جاتی ہے کسانوں کا جھن کم ہوتا جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا کہ اکہ دکھا کسان اکیلے ہی چلا جا رہا ہے شروع میں گروپ میں جاتے ہیں پھر جیسے جیسے شام ڈھلتی جاتی ہے اکیلے ہوتے جاتے ہیں کبھی کئی کسی کی سبزی نہیں بھی کی یا پھر پھل نہیں بھی کا یا لیٹ ہو گیا تو بچارہ اکیلہ نکل لیتا تھا ڈییگو نے تیہ کیا کہ جو شام کو سب سے آخر میں اس پل سے گزرے جو اکیلہ ہو یہ اسی کو اپنا نشانہ بنائے گا تاکہ پکڑے جانے کا خطرہ نہ ہو طریقہ کام کر گیا شام کو یہ اس پل پہ گھات لگا کر بیٹھتا کسان جھن میں جا رہے ہوتے انہیں چھوڑ دیتا جو کسان اکیلہ ہوتا یا اچانک ان پہ ٹوٹ پڑتا ان سے سارے پیسے لوٹتا اور لوٹنے کے بعد اس اوچائی سے پل کے وہ ان کو نیچے پھیک دیتا اب اتنے اونچائی سے گرنے کے بعد کسی کے بچنے کی امید ہوتی نہیں ہے تو کسان کی موت ہو جاتی یہ سلسلہ شروع ہوا دھیرے دھیرے اس نے اس پل کو یہ اپنا ٹھکانہ بنا لیا خاموشی سے آتا شام ڈھلے کسی ایک کسان کو اپنا شکار کرتا ڈیپینڈ کرتا کہ اس لوٹ اس کسان کے پاس سے کتنے پیسے ملے اگر وہ پیسے اس کے لیے کچھ دن کے لیے کافی ہوتے تو وہ پھر کچھ دن آرام سے شہر میں گھومتا مزے کرتا اور جب پیسے ختم ہو جاتے پھر وہ پل کا رخ کرتا تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ہر دن آتا ڈیپینڈ کرتا تھا کہ لوٹنے والے سے اس نے کتنا لوٹا اس لوٹ کے پیسے سے اس کا کتنے دن کا خرچہ چلے گا اور جب وہ خرچہ اس کا ختم ہونے لگتا تب پھر یہ اگلے شکار کی تلاش میں اس پل پہ پہنچتا اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہفتہ کبھی تین دن کبھی پانچ دن کبھی دوسرے دن اس نے ہر پل سے ایک ایک کسان کو نشانہ بنانا شروع کیا اس دوران میں کچھ کسان ہٹے کٹے تھے انہوں نے ویروت کیا تو اس نے ان کو چاکو مارا اور چاکو مار کے پھر اوپر سے نیچے پھیک دیا ہفتہ مہینہ گزرا مہینہ گزرنے کے بعد اب یہ ہوا کہ دیرے دیرے کسان غائب ہو رہے ہیں جس علاقے سے جزبستی سے آتے تھے ظاہر سی بات ایک دوسرے کو جاننے والے اب اس میں یہ ہو گیا کہ ایک دو تین چار پانچ دس پندرہ بیس کسان کم ہوتے جا رہے ہیں تو پہلے شروع میں یہ لوگوں کو لگا گیا کچھ کسان اپنا بیچنی کے لیے گئے وہ شہر میں ہی رہ گئے لیزبن سے لوٹے نہیں لوٹ آئیں گے لیکن ایک کر کے جب میسنگ شروع ہو گئے کسان واپس نہیں آ رہے گا ہوں اپنے گھر تو بات پھیلنی شروع ہوئی تب تک قریب بیس تیس کسان غائب ہو چکے تھے اب یہ بات پولیس تک پہنچی تو پولیس نے شروع میں یہ لگا کہ ایک تو اس وقت وہاں کے جو حالت تھی کھیتی باڑی موسم بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو کسانوں کے لیے دشوار تھی کافی تو اور اس سے پہلے اس سے کچھ سال پہلے اسی مفلسی اور صحیح سے کھیتی باڑی نہیں ہو رہی تھی جو اپنے ہندوستان میں بھی ہے جو اکثر کسان خودکشی کرتے ہیں تو پرتگال میں بھی کسانوں کی خودکشی کا کچھ معاملہ سامنے آئے تو جب یہ کسانوں کی گمشدگی کی بات آئی تو پولیس کو لگا کہ شاید یہ لوگ کسان جو غائب ہیں انہوں نے خودکشی کر لی اتفاق سے پل کے نیچے سے کچھ لوگوں کا گزر ہوا اور وہاں پہ انہوں نے کچھ لاشیں ملی ہیں ان لاشوں کو لایا گیا تو دیکھا گیا کہ یہ کسان ہیں اب اتفاق ایک اور اس میں یہ ہوا کہ جو پانچھے لاشیں ملی جن کو اوپر لایا گیا باقی نظر نہیں آئی تھی اس وقت وہ سارے کے سارے ان کسانوں کی لاشیں تھی جنہیں لوٹنے کے بعد ڈی ایگو نے پل کے اوپر سے دھکا دے دیا تھا ان کو کوئی چاکو نہیں مارا تھا ان کے ساتھ کوئی اس نے مارپیٹ اس طریقے سے نہیں کی تھی سیدھا لوٹا اور پل کے نیچے پھیک دیا تو ان کے ذائر سی بات نہ گھلا گھوٹا ہے نہ چاکو کے نشان ہے کچھ نہیں ہے تو پھر پولس کا یقین اور بڑھا کہ یہ سارے کسان شاید غریبی اور پریشانی میں تنگ آ کر انہوں نے پل سے کوت کے اپنی جان دے دی ہے تو بات آئی گئی ختم ہونے والی تھی کہ کسان خود جو غائب ہو رہے ہیں وہ اصل میں خودکشی کر رہے ہیں وقت بیٹا لیکن کسانوں کی گمشدگی کا سلسلہ نہیں تھا بڑھتا گیا تیس چالیس پچاس ہو گیا اب پولس کو بھی فکر ہوئی کیونکہ اس دوران میں فیملی سے باقی لوگوں سے کسان کے ساتھیوں سے بھی باتیت ہوئی تو پتا چلا اس میں سے بہت سارے کسان ایسے تھے جنہیں کوئی فیننشلی پرابلم نہیں تھی ان کا دھندہ اچھا چل رہا تھا کھیتی ان کی اچھی تھی شہر میں ان کی سبزیاں پھایا اور اناج سبچھے سے بک رہے تھے تو پھر وہ کیوں خودکشی کر رہے ہیں تو پھر لاشیں بھی کم ملی باقی کہاں گئی پھر پولس نے فیصلہ کیا کہ اس پل کے نیچے کی جگہ کو تلاشی لی جائے گی اور اس دوران ایک اور کام کیا گیا کہ پرشاسن سے کہہ کر اس پل کو for the time being بند کروا دیا گیا کہ اس پل سے کوئی نہیں گزرے گا alternate راستہ دے دیا گیا پل کو جب بند کیا گیا تو اچانک کسانوں کی گمسدگی کا معاملہ بھی بند ہو گیا اب یہ بڑی حیرت کی چیز تھی پھر پولس نے فیصلہ کیا کہ پل کے نیچے جا کے وہ تلاشی لیں گے اس کے بعد پورے پل کے نیچے کے تمام ایریہ وہاں پہ پانی بھی تھا ندی بھی تھی پتھر بھی تھے ان کی تلاشی لی گئی تلاشی رنگ لائی اور دیرے دیرے کر کے کسانوں کی لاشیں ملنی شروع ہوئی جن کی تعداد تیس چالیس پتھاس ان لاشوں کو جب لائے گیا تو ان میں سے کچھ لاشیں ایسی ملی جن پہ تیز دھار چاکووں کے نشان تھے جب وہ نشان ملے تو پھر پولس کی بھی آنکھیں ٹیڑھی ہوئیں لگا کی معاملہ گڑ بڑ ہے یہ خودکشی کا نہیں بلکہ قتل کا معاملہ ہے اور اسی کے بعد پولس نے پہلی بار مانا کہ قاتل ہے جو کسانوں کا قتل کر رہا ہے اور یہ خودکشی نہیں کر رہے ہیں پولس نے اپنے سارے گھوڑے کھول دیے اس قاتل تک پہنچنے کے لیے لیکن کوئی کامیابی ہاتھ نہیں لگی اس دوران میں ڈی اوگو ایلویس کو معلوم تھا اور وہاں کی جو شہر میں چرچہ بھی ہو گئی تھی ایک گمنام قاتل کی کسان کے غائب ہونے کی کسان کے لاشیں ملنے کی ان کے قتل کی تو ڈی اوگو نے پائے کیا کہ پولس کو چکمہ دینے کے لیے وہ کچھ وقت خاموش رہے گا اور کوئی نظروں میں آ جائے گا اسے ڈر تھا تو قریب دو سے تین سال تک یہ خاموش رہ اس نے کوئی کرائم نہیں کیا اس دوران میں کسانوں کی گمشدگی کسانوں کی موت کسانوں کا قتل سب کچھ تھمسا گیا رک گیا جب یہ تھم گیا ادھر تین سال یہ بھی خاموش رہا پھر سرکار نے کہا کہ چلو اس پول کو دوبارہ کھول دیتے ہیں وہاں پر سیکیورٹی بڑھا دیتے ہیں پول کھلا سیکیورٹی بڑھا دی گئی کوئی کسان غائب نہیں ہوا لیکن تین سال کے بعد اب ڈیا کو چھٹ پٹانے لگا اسے معلوم تھا کہ اس کی آمدنی کا ذریعہ ایک ہی ہے کرائیم لوٹ پارٹ تو وہ کیا کرے تو وہ انڈرگراؤن تھا اس کے بعد پھر اس نے تیہ کیا کہ اب وہ اپنے کرائیم کا طریقہ بدلے گا اسے لگا کہ اکیلا میں آپ کرائیم کرتا رہوں گا تو پکڑا جاؤں گا اور بہت بڑی لوٹ کو انجام نہیں دے پاؤں گا اس کے لئے گینگ ضروری ہے تب اس نے تین سال کے بعد کرائیم چھوڑنے کی وجہ ایک نیا آئیڈیا لے کر آیا کہ بڑے پیمانے پر اب وہ کرائیم کرے گا اس کے بعد اس نے سب سے پہلے ایسے لوگوں کو شکار بنانا شروع کیا جو غریب تھے جن کا تھوڑا سا رجحان کرائیم کی طرف تھا جہاں سے شروع میں اس کو پریرنا ملی تھی اس شہر کے تو اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ اس کا پاسٹ کیا تھا ان کے سانوں کا آسل میں سیریل کلر یہی تھا بٹ یہ کی لوٹ پارٹ کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے کچھ غریب ضرورت مند اور جو سوچ سے کرمنل تھے ان کو اکھٹا کیا اور ان کے ساتھ ملکے اس نے گینگ بنایا تھوڑی بہت لزبن میں لوٹ پارٹ کی پیسے جمع کیے اور پھر اس گینگ کے لئے ہاتھیار خریدے کیوں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب گینگ بننے کے بعد پولیس سے بھی آمنہ سامنا ہوگا اور بڑے کرائم کو انجام دیں گے تو پولیس کا بھی مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لئے ہاتھیار خریدا گیا اس کے بعد اس نے اب پل اور کسان چھوڑ کر لزبن کے رئیس لوگوں کی بستیوں میں کرائم کرنا شروع کیا یہ کسی بھی ریکی کرتا پتا چل جاتا کس کس گھر میں کون امیر لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں وہاں گھسنا کرائم کرنا کتنا آسان ہے خطرہ تو نہیں ہے ان ساری چیزوں کو پرکھنے کے بعد یہ اپنے گین کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوتا سارے قیمتی سامان پیسے لوٹ لیتا لیکن جاتے جاتے اس گھر میں موجود جو بھی شخص ہوتا اس کو بڑی بے رہمی سمار ڈالتا تو تین ساڑھ تین سال پہلے تک پورا لزبن کسانوں کی گمشدگی اور موت کو لے کے پریشان تین ساڑھ تین سال بعد اچانک اب شہر کے اندر کرائم کی واردات بڑھنے لگی پولیس پریشان کی کیا کرے اور اس دوران میں پولیس سوچتی رہی تب تک لگاتار شہر کے امیروں کے گھر پہ حملے ہوتے رہے اور یہ انہیں مارتا رہا اور لوٹتا رہا یہ سلسلہ بھی چلتا رہا پولیس ویسے ہاتھ خالی جیسے کسانوں کے معاملے میں پریشر زیادہ لوگ اب سہمے ہوئے لزبن میں ڈرے ہوئے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا پولیس نے اپنے سارے مقبر جاسوس سب پورے فیلی میں اتار دیئے لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی اسی دوران میں لزبن کے بہت مشہور ڈاکٹر تھے اور بہتی رئیس امیر وہ ایک رئیسوں کی بستی میں رہتے تھے ڈییگو نے اس ڈاکٹر کو اپنا نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا اس کا پلان کے تحت یہ اپنے گینگ کے ساتھ اس ڈاکٹر کے گھر میں حملہ کرتا ہے اور اس ڈاکٹر سمیت اس گھر میں موجود چار لوگوں کو بڑی بے رہمی سے یہ مارتا ہے اور چاکو سے گود گود کر اس ڈاکٹر کے قتل کی بات پورے شہر میں پھیل جاتی ہے نامی ڈاکٹر اور جس بے رہمی سمارے گی اس سے بعد شہر میں اس کو لے کے بہت ساری باتیں ہونی شروع ہو گئی اب پولیس کے اوپر پریشر تھا یہاں پہ پولیس کا ایک کام کر گیا طریقہ وہ یہ کہ ڈاکٹر چکے نامی تھے قتل کے فوراں بات پولیس کو خبر مل جاتی ہے اس واردات کی اس انسیڈنٹ کی پولیس کی ٹیم فوراں وہاں پہ پہنچتی ہے ڈاکٹر کے گھر پہ شہر بھر کی پولیس کو الٹ کر دیا جاتا ہے اس دوران میں جب یہ ڈیگو نے اپنا گینگ بنایا تو یہ شہر میں رہنے کی وجہ ہے شہر کے باہر ایک سنسان جنگل کا علاقہ تھا یہ لوگ وہاں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا شہر میں واردات کرتے ہیں جنگل میں جا کر چھپ جاتے تھوڑی بہت پولیس کو یہ جانکاری ملی تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو شہر میں نہیں ہیں جو شہر کے باہر سے آتے ہیں شہر میں واردات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے انسلینٹ کی خبر پولیس کو بہت جلدی ملی ورنہ اس سے پہلے جو شہر میں لوٹ پارٹر قتل ہو رہا تھا وہ رات میں ہوتا تھا اور صبح سے پہلے پولیس کو خبر ہی نہیں ملتی تھی کیونکہ گھر کے اندر جتنے لوگ ہوتے تھے وہ سارے مارے جا چکے ہیں تو بتانے والا کوئی ہے نہیں لیکن اتفاق سے اس ڈاکٹر کے قتل کے بعد کسی ایک پڑوسی کو ڈاکٹر سے کچھ کام تھا وہ ڈاکٹر کے گھر پہنچتا ہے اسی اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اور وہاں کا منظر دیکھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر گھر میں چار لوگوں کی موت لاشیں ہیں تو وہ چیکتا ہے پولیس گرفارم کرتا ہے پولیس پہنچ جاتی ہے اب پولیس کے سامنے ایک بڑا وہ تھا کی موقع کہ ڈاکٹر کے قتل کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا تو قاتل جہاں بھی تھا وہ شہر میں آسپاسی ہے بہت دور نہیں گیا ہوگا پولیس پورے شہر کے پولیس کو الٹ کر دیتی ہے اس کے بعد چار پانچ سندگد لوگ شہر سے باہر نکلتے ہوئے چونکہ ساری ناکابندی کر دی گئی تھی پولیس کے ہتے چڑھ جاتے ہیں پولیس ان کو پکڑتی ہے سکتی سے پوچھتا چھویتی ہے تو پھر وہ اپنا جرم قبول کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کا قتل انہوں نہیں کیا ان میں جو سب سے خاموش اور چپ چاپ کھڑا ہوا تھا وہ ڈی اگو ایلویس تھا جو سیریل کلر تھا پولیس باقی لوگوں سے بات کرتی ہے ان کا ہسٹری کھنگالتی ہے تو پتہ جاتا ہے کہ یہ سب حال کے چھوٹے موٹے کریمنل تھے اور ابھی پھر بات چیت میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گینگ کا سردار کون ہے تو وہ ڈی اگو ایلویس نکلتا ہے ڈی اگو ایلویس کے پولیس پھر ریکارڈ نکلتی ہے تو اس کا ریکارڈی مسنگ لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پولیس کو شک ہوتا ہے کہ جس بڑے پیمانے پہ لیزبن شہر کے اندر قتل عام ہو رہا ہے اس سے تین سال پہلے جو کچھ ہوا تھا کیونکہ اس میں بھی چاکو کے سارے نشان ملے تھے تو کیا اس کا اس سے کوئی کریکشن ہے لیزبن پولیس بڑی اقلمندی سے پورے کیس کی تفتیش کرتی ساری کڑیاں جوڑتی ہے اس کے بعد ڈیاغو سے پوچھتا ہوتی ہے اور ڈیاغو ایلویس اپنا جرم قبول کر لیتا ہے جب وہ جرم قبول کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ستر کے بعد شاید اسے اس کی گنتی یاد نہیں ہے تو ستر لوگوں کا اس نے قتل کیا تھا بلا اوپر بھی ہو سکتا ہے اور کتنا اوپر ایکزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن ستر پلس اس نے مانا جب یہ بات سامنے آئی پورا لیزبن پورا پورٹوگال سن نے رہ گیا کیونکہ پورٹوگال کے ہسٹری میں اتنا بڑا سیریل کلر جس نے ستر سے زیادہ لوگوں کو اکیلے مارا کوئی دوسری مثال تھی نہیں اس کو لے کے بہت ہنگامہ ہوا لوگوں میں غصہ تھا اور کہا گیا کہ اس کو سکتے سکت سزا دی جائے کوٹ نے فوراں آنان فانان میں مقدمے کی کاروائی شروع کی فروری ایٹین فورٹیون میں عدالت نے سزا سنائی ڈیاغو ایلویس کو سزا موت اور اس وقت پورٹوگال میں سزا موت فانسی دے کے دی جاتی تھی تو جب اس کو سزا موت سنائی گئی اور تاریخ فکس ہو گیا فانسی دینے کا تب لیزبن کے کچھ جو ڈاکٹر تھے اور سائنٹسٹ وہ ریسرچ کر رہے تھے انسانی کھوپڑی کی ان کوشکاؤں کی جہاں سے کچھ پتا چلے گی ایسے لوگ کیا سوچتے ہیں اس کو سائنس کی ایٹم میں فرینولوجی اس وقت کہا جاتا ہے فرینولوجی جو مستسک بگیان ہے دماغ گیان تو وہ کر رہے تھے کہ ایسے لوگ جو ایسے سیریل کلر ہوتے ہیں ان کے دماغ میں چلتا ہے کیا ہے یہ کیوں عام انسانوں سے الگ ہوتے ہیں کہ انسان دوسرے انسان کا قتل کیسے کر سکتا ہے بڑی تعداد میں کیسے کر سکتا ہے تو وہاں پہ فرینولوجی کی پڑھائی پہ بڑا زور دیا جا رہا تھا اور وہاں پہ پوری ایک ٹیم سائنٹسٹ کی وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہی تھے کس سے اس کے سامنے آ گئے تھے دی آگو کے اس سے بہتر کیس سٹڈی ان کے لیے تھا نہیں سارے جو وہاں کے نامی سائنٹسٹ تھے انہوں نے گورنمنٹ اور کورٹ سے ایک اپیل کی اور ایک وہاں پہ عرضی ڈالی کہ دی آگو کی فانسی کے بعد اس کا سر انہیں دے دیا جائے تاکہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کر سکے عدالت اور سرکار نے اس عرضی کو ایکسپٹ کیا دی آگو کو فروری اٹھارہ سو اکتالیس میں فانسی دی گئی فانسی کے فوراں بعد اس کے سر کو کاٹا گیا اور کاٹنے کے بعد جیسے مصر میں ممیز کو لیپ لگا کر برسوں سیکڑوں سال تک رکھا جاتا تھا وہی لیپ لگا کر دی ایگو ایلویس کے سر کو ایک شیشے کے جار میں رکھا گیا اور ان سائنٹسٹ کے حوالے کیا گیا انہوں نے اس کے پر کافی کچھ کام کیا لیکن اس سے کیا فائدہ ہوا کیا ملا کیتنی جانکاری ملی یہ نہیں معلوم لیکن پھر دی ایگو کے اس سر کو لسبن یونیورسٹی کے میڈیسن سائنس ڈپارٹمنٹ کے میوزیم میں لے جا کر رکھ دیا گیا تو پرتوگال کے سب سے بڑے سیریل کے لئے اب تک کے اتحاس میں اٹھارہ سو اکتالیس میں اس کا سر جو ہے وہ دیے کاٹ کے رکھا گیا تھا اور آج بھی یہ لسبن کے لسبن یونیورسٹی کے میڈیسن سائنس ڈپارٹمنٹ کے لیب میں ایک جار میں رکھا ہوا ہے اور اس میں اٹھارہ سو اکتالیس میں موت سے پہلے دیکھتا تھا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تصویر میں بال ویسے ہی ہے ہلکی ہلکی موچھے ہیں گورا رنگ ہے اور اس کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آدمی ستر سے زیادہ لوگوں کا قاتل ہو سکتا ہے عمر اس کی ہوگی قریب اس وقت جب یہ پکڑا گیا یا مارا گیا صرف تیس سے پی تیس سال پی تیس سال کی عمر میں اس نے اپنے عمر سے زیادہ قتل کی ہے تو ایک سیریل کلر دنیا کا اقلوتا ایسا سیریل کلر ہے جس کی میں کہانی سنا رہا ہوں جو آج بھی زندہ ہے اپنے سر کی شکل میں لیکن بوتل میں بند ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹس اور باقی سارے لوگ جو یہ کہانی پتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک بار اس میوزیم میں جائیں تاکہ پرتگال کی ہسٹری کے سب سے خونخار سب سے بڑے قاتل سب سے بڑے سیریل کلر کو وہ دیکھ سکیں تو آپ میں سے اگر کچھ لوگ ہمارے کرائم تک فیملی کے لوگ تو پوری دنیا میں پھیلے رہے ہیں کچھ لزبن میں ہوں اور اگر آپ گئے ہوں آپ نے دیکھا ہو تو ضرور مجھے میل کیجئے گا بتائیے گا اور جو لوگ نہیں وہاں پہ گئے ہیں ابھی تک یا جانے والے ہیں پلان کر رہے ہیں تو ضرور جائے موقع ملے تو دیکھیں اور بتائیں تاکہ کرائم تک کی فیملی کے باقی لوگوں سے بھی شیئر کریں یہ تصویر آپ کو اسی کرائم تک کی کہانی میں دیپا قاسم ڈالیں گے کیونکہ میں کہا ہوں کہ اس کو ساتھ میں دکھایا جائے تو آپ بھی دیکھئے گا جو لوگ لزبن نہیں جا پا رہے ہیں تو فیلال آج کی کہانی میں اتنا ہی کل ملاقات ہوگی کہانی کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ تب تک خوش رہی اچھے رہے ہیں یہ دعا ہے thank you very much